پرمسط کاریوگ ساتھ سندگی آپ جی نے نشان سی تو ہرجت سنیا اس چیز لی ویاکھیا سنیے کہ خالصہ کی ہے سکھی کی ہے بہت سونی ویاکھیا کیتی ہے اور اس تو پہلے میں گل کر لوں کہ اے جگہ بڑی سونی مانگی ہے یہ ساتھ گروہ اپنے کم آپ ہی کروں گا میں سمجھنا ہوں کہ پہ کیتی ہے گل جار سنگھ سے او دے رہی یہ سیوہ انہیں نے کروا لیے شاید یہ بھی کوئی پرانا انکور بیجیا ہویا ہوگا انہوں پتہ لگا کہ بابا جمید سنگھ جی دے ونشن میں اور بابا جمید سنگھ گلہ ہونے ہیں بہت بڑا نا سی نام تاری پانچھ میرا کیا ہے جب میں غلط نہ ہوا انہوں نے اپنا بھی گردوارہ بڑے ہاں سی پاکستان بچے بڑے انہوں نے چرنے لگ بڑے سیکھ تارے بڑے ہونے نے سبزو رام سنگھ سچ پادشانہ جوڑیا آج اینہ دے رہا ہی جگہ بڑی سونی بڑی ہے سارے ہاں تو پہلا ایک گل کر دے ہو جگہ سونیاں بڑ دیا دیا نے پر جگہ کیڑیاں سوبہ دن دیا نے جگہ سوبہ او دن دیا نے جتھے نام سمرن ہوئے جتھے ہرجہ سوئے نہیں تا بڑے بڑے پیلیس بنے بڑے بڑیاں 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 نام سمرن ہوئے کیڑتن ہوئے ہری جتھے ہوئے تُسی ایتھوں والے نوجوان کو پروگرام بڑا کے دسو جی آجے زیادہ نہیں ہو سکتا کٹو کٹ مہینے ایک واری پروگرام بڑا لو جو سانو سیوہ ہوگے ساڑے والوں کوئی بھی جتھے دار آ کے اچھے سیوہ کر جا کرے گا اور مینیج کٹھا ہوئے اٹھے نام سمرن ہوئے اٹھے گربانی دی سکھلائی ہوئے اپا ایس جگہ دا ود ود فیدہ اٹھا سکتی ہے سکھی دی جل کر دے ہوئے سکھی سکھی بہت اچھی ہے جی کوشوی نہ مگیے اپا کوئی چیز مگ لئے کرپا کر کے سانو سکھی دے 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 سارا خوشی آگیا نشان سنھ نے جیڑیا دو تنگلہ کی تیا سکھی دے سکھی شاید تسی آنہ صنی ہونا میں اٹھا اوی گل دا رہنا اکتا نمرتا تو بینا سکھی دے را تو رہا نہیں جان دا او گل پی اچ لی ہو جنتی ہے کہ جتھے میرے تیرے بچھ بھی فرق نہیں رہا ان تو کونے تے میں کونہ او گل پی ایچ کی بھی حجن دیئے پر پی ایچ کی تے پہنچن نوٹ ایک سکول تو ہی دورنا پیندہ ہے اور وہ جو سکول ہے جو ساڑے سچپادشاہ نے سنو دستی ہے وہ سکول نے مرتا دا ہے گرنانک دیو سچپادشاہ حکم کر دینے دوسری بہت رہ رہستہ پارٹ بہت سکھ کر دینے حکم کی کر دینے تو کرتا کرنا میں نہیں جا ہو کری نہ ہوئی تو کرتا ہے تو کرنے والا ہے میرا کیتا نہیں ہندہ جدو ایسی آنے ہیں میرا کیتا نہیں ہندہ میں اپنے آپنوں ختم کرنا ہے اور یہ حکم کون کرنے ہیں جڑے پرمیسورنا ایک ہو چکے نے گرنانک دیو سچپادشاہ حکم کر دینے سو رستہ نمرتا دا ہے یہ رستہ خاص کر کے جو سکھی وچے یہ رستہ نہیں کہ میں ہاں یہ رستہ ہے کہ توں ہیں پر توں کر دیا کر دیا پھر وہ عوستہ اتھے آگئی کہ توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہو جدو میں میرے بچوں ہوں مکبی میں مکبی پھر جب اپا پرکا مٹ گیا جت دیکھا تھا توں پر اوہ گلہ بڑیاں دور دیاں گلہ نے اوہ گل کر کے اپن صرف اناند لیا سکتے ہیں پر اس تو پہلی جڑی گلے وہ یہ ہے کہ اپن نمرتا نال اس پاسے تو یہ نام سمرن کریے گربانی کریے گربانی نوں سمجھن بھی کوشش کریے ایک بچن ستگرو جگجید سنگھ سچپادشاہ یاد کر دیاں ہیں انہوں دا ایک بچن سنیا اور ملنے وہ بچن کڑی مڑی یاد ہو دا بڑا سنا لگ دا کیونکہ ساڑے بھی بہتا جادہ کی ہو جاندہ کہ گربانی نوں صرف متھا ٹیکن تک سیمت رہ گیا پہلی گالے کے بہت سارے انوں خاص کر کے اگلی جنریشن پارٹ کرنا نہیں ہوں دا گربانی دا پارٹ نہیں ہوں جیسی پارٹ بھی کر لینے ہیں پارٹ تو اگلی گالے ہیں کہ جنہ جر اسی گربانی دا پارٹ کر کے انہوں سمجھ دے لی اس راستے تو نہیں چل دے انہ جر اس پارٹ کیتے دا اتھے چلن دا کوئی بہتا لمحہ چڑھا پیدا نہیں ہوں گا میں جنہ 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 پارٹ کیتے ہیں جنہ سمجھ دیاں گربانی بہت اچھی ہے اور گربانی سارے گربانی کسے انگریز نے کیا ہے نوبل پرائیز وینر ایک عورت نے یہ لکھیا ہے گربانی واسطے کہ گربانی یونی ورسل ہے گربانی کسے ایک پارٹیکولر ترمتے نہیں گربانی نے یہ نہ جفہ مار کے بیجی ہے کہ گربانی صرف سکھا واسطے ہے کسے نے چنگے ہندو بڑھنا ہے کسے نے چنگا مسلمان بڑھنا ہے گربانی سارے ہاں واسطے بڑی یونی ورسل ہے جی اسی ہوں گل کرنڈائز ہی کہ تو تو کرتا تو ہوا وہ سارے ہاں واسطے ہے وہ کسے سکھ واسطے نہیں میں اپنا کبیر جی دی گل کر دے کبیر جی دی اسی تو کے اور بڑے ایک میرا خیال کبیر جی دی شبد ہونڈا ہے جتھے ہونڈا ہے کہ نہ ہم ہندو نہ مسلمان اس تو پاہ اے نہیں کہ اسی سکھ بڑھ جئے اسی سکھ بڑھ کے اس جگہ سے پہنچ جئے کہ جتھے اے ترماند فاصلے مک جاندے ہیں سو گربانی دا راستہ سے اتھے ہیں یہ راستہ جس طرح وہ ہی نشان نے گل کی تیسی کہ چین جلوری نہیں ہے جدو تسی پرائیمری سپنیلٹو جاندے ہو تسی ایک وردیج جاندے ہو تسی ایک یونی فارم جاندے ہو اسی ڈسیپلنج جاندے ہو جدو پی ایچ گی جاندے ہو وہ چیزیں ساریاں رہ جاندیاں نے پاہ میں رام کوئر جی دی گل کیتی سی پاہ میں نندلاز جی دی گل کیتی سی انہاں دے کیس نہیں سی انہاں پانچککار نہیں سی پائے پر گروہ گوگن سنگھ سچ پاہ شاہوں نے اوڑ بٹھاؤنے سی پر میں ایدہ یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی سادہ سکھ بھیر امرت شک کے سکھ پروارچ پیدا ہو کے رومان دی بید بھی کرے وہ منجور نہیں وہ دے نال نال ساڑے سہج داری بھیر نے بڑے ہندو آ کے نام لے کے سکھ بندے نے اور بڑے چنگے چنگے سکھ بندے نے او منجور نے پر جد امرت شک لندے ہو امرت شک کے رومان دی بید بھی کرنی وہ غلط ہے ایک سکھ پروار بچ پیدا ہو کے کرنی غلط ہے کیونکہ دجھے پاس سے انہاں کسان واسطے سے بڑیاں 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 او دا اللہ نے کس طرح پائی تارو سنگزی نے اپنی کھوپڑی لوائی انہاں کس طرح انہاں دے اندر وشواش سی کہ دسمیں پادشاہ دا انہاں کس امرت پی آئی کھوپڑی نہیں لے سکتی سو سانو اپو اپنے ترم تے پکا کیتا ہے کسے ترم واسطے پر اوٹھوں یا سینجے پھر آجانے ہیں کسے ترم نوی مارا نہیں آکھا نوے پادشاہ نے کہ اپنی قربانی دیتی کس ترم واسطے دیتی ہندو ترم واسطے دیتی جولم دے ورد دیتی کوئی اے نہیں سی کہ کوئی مسلمان آنال ورد سی اور ایک جولم دے ورد سی اے جولم نجھے روکنے ہیں تو اس طرح روکیا جانے ہیں سو سکھی بڑی مہان ہیں سکھی نو اسی کسے کٹڑتا بچنا لے کے بے جی ایک ہور اے چار پنج بڑے مڈلے اصول ہے ایک نشان نے گل کی تھی سی دیا دی جنہا جب مانو بچ دیا نہیں آنی تو اسی ترم دے نہیں تر سکتے تول ترم دیا کا پوت وہ بڑا بڑی ایک مڈلی چیز ہے جدو اسی ترم دے ترن لگ دیا جدو اسی ایس رستے تر دیا نام سمرن دے رستے تر دیا تے پہلی جالے کے ساڑے اندروں کرنا مکدی ہے جے کرنا مکے گی کسے لے ایرکھا مکے بھی تاہیں دیا آئے گی دیا دے وکھو وکھرے ٹانگنے کسے نو دوخی دے کے تو اڈا اندر دیا آگئی تو اڈے اکھاں بچ اچھو آگیا تو اڈے اندر ایک سومہ آگیا کہ میں اے دی مدد کرنا ایک جی دیا دی گل جدو تو اڈے اندر آجندی ہے تو اسی جی مارندی گل سوچ ہی نہیں سکتے جیڑا اس پاسے نو تردہ ہے او جی انو دکھی کرندی گل سوچ ہی نہیں سکتا او تو اڈے اندر کمپیشن ہے تو اڈے اندر کسے لی ایمپتی ہے سیمپتی ہے جدو تو اسی ترمتے تو دے ہو کسے نو دے کے تو اڈا من دکھی ہندہ ہے سو دیا جی لیے او ترمدہ بہت جی روری آنگے ایک میں ادھے نال نال میں ایک دو چیزیں فور جوڑ دا کہ سچپاشا حکم کردنے صدر جبجیس سنگھ سچپاشا بہت دراؤنے ہندے سی نندہ پلی کسے لی نہ آئے جدو اسی نندیا کردے ہاں اسی کسے نو بھرا کرنے ہاں اوزو سادہ مان جس طرح نہ بڑھ دا ہے کسے بہت سچپاشا دی میں جدی گل کردہ سی سچپاشا حکم کردے سی کہ تھوڑا جا بھگلو کسے دے گوڑ لے لو اگڑ اپنے اندر ہی لب لو کہ کسے تو گوڑ لے ہوگے تو اڈے چڑڑ واد جانگے کسے دے اگڑ لبن دی جگہ اپنے اندر ہی اگڑ لب لو بھرا بار دیکھن دی تھا اپنے اندر ہی بھرا لب لیے اپنے اندر بہت اگڑ لب جب دینے چلو میں گالے کر رہا ہی سی کہ اسی سکھی والو ترنے ساڑھے اندر دیا آوے ساڑھے اندر نرمانتہ آوے ساڑھے اندر یہ آوے کہ میں کسے دی نندیا نہیں کرنی میں کسے دی استد کرنی ہے کیونکہ نندیا کرنے والے جو دیکھا ہے چھدر تو نندک بھما ہے جدوں کی تے کوئی ماری چیز لب بھی اسی نندیا کرنے لگ جائے نا سنو خوشی ہندی ہے کہ دلان کرنوں موقع مل جاندہ پلو دیکھ دکھ پر یہ ہے جدوں چنگا دیکھ دیاں پھر دکھوں لگ جاندہ سو ایس کر کے ایک کوشش کریئے کہ نندیا ہوئی نا کسے دی بھی نہ ہوئی کر دیاں کر دیاں دیاں کر دیاں کر دیاں اس طرح ہوں گیا کہ بہت سارے اے سی ایک دجھے دی بدخوئی کی تیزی یا اس تو بعد میں کھڑا چھڑ دیاں میں کہا کہ آپ برائی سننی ہے برائی سنن کے نندیا سننے تو اڈا مان کس طرح دا مان جاندہ سنن دیاں دیکھ لو اپنا مان تو اڈا خراب ہندہ جدوں تسی قسطر سنن دیاں آپ ایتھے بیٹھے ہیں سچی جے جے تسی یہ گلہ تیان لار سننیاں نے تو اڈا مان جرور چنگا بڑا ہوئے گا تیان بہت جروری ہے جیسی تیان لار نہیں سنن دے ساڈا مان کے تے ہو رہے بیٹھے بیٹھے ایتھے ہیں ساڈے متیان دکان تے ہیں ساڈا تیان ساڈی جن کو اچھے پھر تک ہے کہ گلہ اس پاس نے طور دی نہیں پر جے تسی تیان لار سننیاں ساڈا سننیاں ساڈا مان کنہ جنگا بڑھ دا جیڑی بھی کڑی ایتھا سنن ویچ ننگ دیے نام سمن کرن ویچ ننگ دیے کنٹہ ننگ دا دو کنٹے ننگ دینے تین کنٹے ننگ دینے وہ لیکھے لگ جان دینے ادھے نال تو اڈا مان بہت مدیہ بڑھ جاندہ جنہ جنہ ساڈا تسی کرو گے بہت حد تک سکھ دکھ تو اڈے ماندی پر کری ہے ایک گریبی یہ نہیں کہ ہر کوئی امیر سکھی ہے یہ نہیں کہ ہر کوئی گریب دکھی ہے میں جیڑے پچاریاں دیاڑی کردے نے انہوں نے ماند کے مسکراہت دیکھی ہے جیڑے بہت امیر نے وہ سوسائیڈ کردے دیکھے نے ڈپریشن سے جاندے دیکھے نے سو اس سکھ دکھ تو اڈے ماندی اوستہ ہے وہ مان ناڑی چکڑا ہے مان ناڑی ساتھ ہے یہ نام سبرن کر کے گربانی پڑھ کے ہر جد سن کے استطر کر کے کسے دے چنگے گھڑ دیکھ کے ساڑا مان چنگا بڑھ دا ہے مایاج نے دینی ہے پر ماتمہ نے دینی ہے وہ اسدگرو نے دینی ہے ساڑے اپنے پاگاناڑ میندی ہے سکھی جے میں سچ کماں گربانی جے میں سچ کماں سکھی ریندہ رستہ ہے سکھی جیوندہ رستہ ہے یہ تھے سکھی جیوندہ رستہ ہے اور اگے واسطے بھی ساڑا رستہ ساڑے نال ساپ ہو جاندہ ہے ساڑے ہندو ویر 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 ایک روپ تاردہ ہے ایک قبیر جیدہ شبد ہے یہ تے عورت مردہ ساجے یہ سب روپ تمہارے یہ تے عورت مردہ ساجے یہ سب روپ تمہارے بڑی اچھی عوصت ہے کہ جن نے تو عورت مرد ساجے نے تیرے ہی روپ نے قبیر پونگرا رام اللہ کا سب برپیر ہمارے یہ تے کسے چو نہ رکھیا نہیں اے میرا نہیں اے دیتا رہی ہے اے مورت اے دوجی ہے اگے حکم گردے نے کہا تو قبیر سنو ہو نر نر رہا ہے پرو ایک دی سرنا او تے او سارے اکدی روپ نے او اکدی سرنا ہے چگڑے سارے ہی مکجاندے نے اگھیر تے حکم گردے نے کیول نام جب ہو رہے پرانی تب ہی نیچہ ہے ترنا وہ نام اکد ہے وہ بینا کسے روپت ہوئیں اس کر کے ارجمنتی اتھوں شروع شیطی سے اتھے کٹھے ہوکے جنہاں بھی ود تو ود کر سکیئے جادہ واری کر سکو نہیں تا اے جرور انگیں بناو بنا کے پروگرام دسو کہ اپا مینیج ایک دن جرور کٹھے ہو جا کریے کوئی ایتوار لے لو اتھے کٹھے ہوکے ایک کنٹہ نام سکرن ہوئے اس تو باد کو دوان لگ جاوے جتھے دار جدو اکھوں اسی پیج دیا کر آنگے اتھے بیٹھ کے کچھ گربانی بھی سکھلائی ہوئے اتھے ہر جس ہویا کریں اے جگہ جڑی ہے یہ ہور بھی سونی جگہ بڑھ دے گی جتھے نام جبیا جاوے وہ جگہ آپ پہ ہی سونیاں ہو جاندیا نے وہ جگہ بھی سونیاں ہو جاندیا نے وہ من بھی سونے ہو جاندیا سو ایس کرکے انہا دا حکم ماندے ہوئے سچ پاس شادے چرنا ہوئے سیس چکاو دے ہوئے انہا تو اے بکشش مان مانگ دے ہوئے سکھی بھی دے رہی ہے کرپا کر تیرے کون چوڑی آڈکے مانگ دیاں سکھی دے ایک واری بڑے پیارنا راکھئے تان ساتھ گروہ دید سے سچ پاس شادے ساتھ ساتھ ساتھ